الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیائی والمرسل وعلا آلی وآسحابی اجماعی اما باد فوق اللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبیز الكریم ان اللہ و ملائکتہ رسولون عالم نبیز یا ایوہل لذین آمنوا صلو علی و سلیم تسلیما بڑی محبت کے ساتھ رجبہ بڑی اصلاح دو السلام علیکہ رسول اللہ بڑی محبت کے ساتھ رجبہ یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن مِن مَجھِئِكَ المُنیرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرُ لَا يُنْكِنُ السَّناوُ كَمَا کَانَ حَقُوبُ بعد ذو خدا بذروہ تونی قصہ مختصر حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم دین جلوئے آئین حق انوار رب العالمین ماددی ہو کرم جودو سخا ناقسو پی ہو کرم بحری محمد مصطفی کیا مقدر ہے سیدھی کی سیدھی کی کام جن کا گر رہا متوں کے خزینے میں ہے کیا مقدر ہے سیدھی کی سیدھی کی کام جن کا گر رہا متوں کے خزینے میں ہے موزید صاحب اکرام مصور کو دوستو سب کو السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید صاحب اکرام یہ تمام کی تمام تحریف اس وحدہ اللہ شریک اللہ جس نے ہمیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا اس پروردگار کام پر بہت بڑا احسان ہے سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے حدیث میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی جمعے کے روز مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ ماں فرما دیتا ہے تو اج جمعت المبارک پشش کیجئے کہ سورج تو نکل چکا ہے غروب ہونے سے پہلے پہلے اور یہ عظمت و سعادت حاصل کر لیجئے انشاءاللہ زوجل اسی کی برکت سے انشاءاللہ زوجل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا معزیز سامین اکرام آج بھی کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں کچھ عرض کروں گا اللہ زوجل کی بارگاہ میں دعایا کہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے معزیز سامین اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ صحابی رسول ہیں جو امامت میں بھی اول اور عشق میں بھی اول اس لئے آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے اور پھر مسلم میں بھی اول ہے سبحانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کچھ تبلیغ کا آہستہ آہستہ اپنا سلسلہ شروع رکھا کھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مصطفی کریم علیہ السلام سے فیوز و برکات حاصل کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھا سامنے نا ایک یعوتیوں کا نا ٹولہ تھا وہ نا آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں آپ کو پتا میں کون ہوں انہوں نے کہا بلکل ابو بکر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس نے کہا کہ میں نا آپ کے پاس نا اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں ہمارا نا دین بڑا سچا سچا پاک صاف ہے ہمارا دین ایسا ہے دنیا بھی اچھی آخرت میں اللہ عز و جل پوتی مقامات عطا فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات کہی ہے انہوں میں سے ایک یہودی تھا جس کا نام فخاص تھا فخاص وہ یہودی کچھ کچھ پڑا لکھا تھا دوسرے یہودیوں نے کہا اسے آپ بات کریں بات کریں نا اس کا کچھ جواب دیں انہوں نے فخاص یہودی کہنے نگا جب ہم اسلام کی دعوت لے آئیں اسلام کی دعوت لے آئیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالی خوش ہوگا ہمارے رسول صل اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی اچھا پھرہ میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو دین کی باتیں کرنی ہوگی دوسروں کو دعوت دینی ہوگی اور اپنے رب حض و جل کو وحدہ لا شریک ماننا ہوں گا اور بھتوں سے توبہ کرنی ہوگی اس طرح کی باتیں کی انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ان خدا کو وحدہ لا شریک سمجھ لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا فرمایا پھر ان کی راہ میں آپ مال خرچ کرو کیونکہ یعنی اگر آپ ہمارے اللہ عز و جل کو کردے ہسنا دیں گے نا اللہ عز و جل تمہیں دھگنا دیں گے یہ نہیں کہ تم مال خرچ کرو گے تمہیں ملے گا نہیں بلکہ دو زیادہ حصے آپ کو ملے گا فخاص یہودی ہے نا ہم سے نہیں لگا کیا نہیں لگا بس اسی بات کا ہمیں جواب دے کیا تمہارا اللہ ہم سے کرز مانگتا اگر ہم کرز دے گے ہمیں دگنا ملے گا فرمایا پہلے یہ بات کا جواب کرز مانگتا درد ابوبکر شکیق نے فرمایا ہاں مانگتا ہے اس فخاص یہودی نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تمہارا کرز مانگتا ہے اور اللہ تمہارا فقیر ہے اور ہم کرز دے رہے ہیں ہم غنی ہیں حضرت ابوبکر شدیق سے رہا نہ گیا یہودی ہنسنے لگے آپ نے نا ایک تمہچہ مارا اس کے موں پر اسے سے کیونکہ صحابہ آپس میں محبت اور پیار میں رہتے ہیں مگر کفار کے لیے اب شدید ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بیعد بھی کرتے ہیں میری کہتا ہے میری کہتا ہے قرآن کہتا ہے یعنی کفار کے لیے یہ سخت ہوتے ہیں مگر روحہ ما بینہم اور یہ آپس میں بڑا ان کا پیار ہوتا ہے حضرت ابوبکر شدیق نے جب تمہچہ مارا نہ اور انہوں نے کہا اس کا فیصلہ اس کے نبی سے ہم کرواتے ہیں خموشی سے نہ چار پانچ آدمی تھے سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی بارغاں میں حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر شدیق نے نا ہم سے زیادتی کی ہے اور اس زیادتی کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ کوئی فیصلہ فرمائیں آپ کیونکہ سچے نبی ہیں فرمائیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں پتہ چل جاتا ہے آپ ہمیں فیصلہ دوائیں اگر فیصلہ دلوائیں گے تو پھر ہم بھی سچا مانیں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا کیا ہے فرمایا آپ کے ابوبکر نے ہمارے یہ نیک آدمی ہیں عالم دین ہے اس کے موں پر تباچہ مارا ہے اسے فضول مار دیا فرمایا چلو بھی ٹھہر جاتے ہیں ابھی بلائیں گے حضرت ابوبکر شدیق کو بلائیا گیا حضرت ابوبکر شدیق حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمایا ابوبکر یہ جو نا آدمی نا آپ پر کہتے ہیں نا ہم سے زیادتی کی ہے اور ہم اس کا کچھ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کیا آپ نے واقعی جاتی کی ہے حضرت ابوبکر شدیق نرجی کی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں نے ان کو نہ اسلام کی دعوت دی اور چاہیے تو یہ تھا یہ اگر یہ اسلام نہیں قبول کرتے ان کو چاہیے نہیں تھا کہ ہمارے رب عز و جل کو برا بلا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا تھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کو کہا تھا من ذل لذی یقند اللہ کردن حسنا ہمارے اللہ کو کرد حسنا دو اللہ تمہیں دھگنا دے گا انہوں نے مزاق کے طور پر کہا اچھا اللہ تمہارا کرد مانگتا ہے اس سے پتا چلتا اللہ تمہارا فقیر ہے ہم غنی ہیں تو مجھے غصہ آیا میں نے انہوں پر تماشا مار دیا انہوں نے کہا ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے صاف ہوں کر گئے صاف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہ آواز ابھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے فوراں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بیج دیا سلام پیش کیا اور فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَزِي نَقَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِیرٌ وَنَعْمُوا اَغْنِيَا رب عز و عجل فرماتا ہے اللہ نے بے شک اللہ نے سن لیا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ فَقِیرَ ہیں وَنَّهَنُوا اَغْنِيَا ہم غنی ہیں اب اندازہ لگائیں جس شخص کی اللہ گواہی دے لے کفار کہیں کہتے تھے کوئی گواہ لاؤ اور جس کی گواہی خدا دے اس بندے کا مقام کیا ہوگا یقین مانو اس لیے ہم کہتے ہیں کیا مُقَدْرِ حسیدی کسی ادھیک کا کیا مُقَدْرِ حسیدی کسی ادھیک کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے میرے ربا زوجل نے فرمایا محبوب یہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹے ہیں اور ابو بکر سچا ہے یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام لکا ابو بکر آج ایک کام کرو وکملب بھئی کی عرصہ حاضر ہو فرما یہ انگوٹھی لے جاؤ اور سنارہ کے پاس جا کرنا اس انگوٹھی پر صرف یہ لکھا لاؤ ایک رویت میں لا ایراہ اللہ لکھا لاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لی لبائی کی عرصہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں راستے میں جاتے اتنے بات نے کہ ذہن میں آئی اللہ کے ساتھ اگر میرے رسول کا نام ہو جاؤ پھر کیا ہوتا کچھ نہیں ہوگا اگر میرے محبوب نے اللہ کہا ہے محمد یا رسول محلک والی تا آپ کے نا یہ ذہن میں آیا ہے آپ نا سنارہ کے پاس جلے گیا سنارہ سے کہہ رہے لگی یہاں پر نا گوٹھی پر لکھ دے اللہ اور محمد لکھ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ دیجئے سنارہ نے وہ گوٹھی لی تراشنے کے بعد اللہ اور محمد کا نام لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھ دیا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی بھارغہ میں پیش کی میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے جب انگوٹھی کو دیکھا نا لکھا تھا اللہ اور محمد اور ابو بکر نام لکھا تھا میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا اللہ لکھلا اللہ لکھوالا ہو آپ نے اللہ بھی لکھوا دیا اور محمد بھی لکھوا دیا اور ساتھ اپنا نام بھی لکھوا دیا یہ کیا معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق پر شہان ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی بارغہ میں ارجی کی مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھوایا ہے اپنا نام ہرگز نہیں لکھوایا ابھی یہ کیا ہی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فورا جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا محبوب اگر ابو بکر کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ اللہ کو محمد کے ساتھ لکھوا لیا جائے یعنی لکھوا دیا جائے اور ابو بکر کے زمین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ صرف اللہ لکھا جائے اور سعاد نبی کا نام بھی ہونا چاہیے اور مغر اللہ نے محمد کو ابو بکر سے جدا نہ چاہا اللہ نے ابو بکر کا آپ نام لکھ دیا ہے یہ ہے شان حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرے رب نے کہا کہ محبوب اللہ رسول ابو بکر کی مرضی سے اور ابو بکر کا نام میری مرضی سے میں نے لکھا ہے اب اندازہ لگائیے مقام ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن صبح مسجد نبوی میں تشریف لائے صبح صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ صحابہ آج ایک میں نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا اور صحابہ اکٹھے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خواب سنائیے آئیے ہم بھی خواب دیکھتے ہیں ہمارا خواب بڑا بڑا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ آج ہے کہ وہی خواب میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے خواب ہوتے ہیں آئیے نبی کا بھی خواب سنئے کیسا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا صحابہ میں نے خواب دیکھا کہ میری امت جنت میں جا رہی ہے یہ امت کے حریص ہے امت سے محبت کرتے ہیں فرمایا صحابہ صحابہ میں نے خواب دیکھا اور میری امت جنت میں جا رہی ہے کیونکہ نبیوں کا خواب ہی وحی الہی ہوتا ہماری طرح نہیں ہوتا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے دیکھا میری امت جنت میں جا رہی ہے جب آپ نے کونے میں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو رمہ تھے فرمایا ما یبکی کا یا ابو بکر فرمایا تجھے کس چیز نے رولایا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے یا رسول اللہ اس وقت آپ ابو بکر کو بھی یاد کر لیتے فرمایا وئی ساتھی ربی آنا جلال ان قاسم ابو بکر سب سے پہلے جنت میں تو ہی تو جا رہا تھا یہ آپ کرنے نہیں ہے ابو بکر استفاللہ مازاللہ آپ فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا ابو بکر وئی ساتھی ربی آنا جلال ان قاسم مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ابو بکر سب سے پہلے جنت میں تو ہی تو جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق تو وہ صحابی رسول ہیں یقین مائن آپ اہلِ بیعت سے محبت اہلِ بیعت حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ایک ارنا رابی نے آکر عرض کی حضرت ابو بکر صدیق کا دورِ خلافت تھا رابی نے آکر عرض کی یا مین المومنین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ابھی چند دن ہوئے پردہ فرما گئے اس نے رونا شروع کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تجھے کس چیز نے رولارج کی مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے علاقے میں آؤ نا تو مجھ سے ملاقات کرنا ہے اور میں تجھے نا پوری اپنی نا مٹھی بر کے خجوروں کی دوں گا تو میں نے کہا چلو ملاقات بھی ہو جائے اور خجوریں بھی لے لوں مگر آپ نے بتایا وہ تمہیں سال فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ابھی ٹھہریں ابھی ٹھہریں فوراں جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دروازہ کھڑکٹھا جائے خود گئے چل کر دروازہ کھڑکٹھایا کون؟ ابو بکر فوراں باہر آئے یامیر میں حکم فرمایا ہے کہ ربی آیا ہے اس کو نہ خجوروں کی نہ ایک مٹھی دیری برکر میں چاہتا ہوں کہ آپ انعاد فرما دیں تو حضرت مولا علی نے کہا یامیر مومنین آپ علی ہیں یامیر مومنین آپ ابو بکر ہیں آپ کسی کو پیغام بیٹھ دیتے میں خود تشریف لے آتا آپ میری گھر میں آئے فرمایا ہے نہیں علیہ پی آپ بڑی ہستی والے ہیں دمادے رسول ہیں آپ تشریف لے آئیں حضرت مولا علی گئے جا کر نہ خجور ٹوکری سامنے رکھی آپ نے نہ مٹھی برکے نہ خجورے نہ خجورے خجورے نہ اس کو دی اس کو دی ہے نا حضرت ابو بکر شدیق نے کہا وہ خجورے لینے لگا فرما ٹھہر جا پہلے اس کو شمار کر جب شمار کی وہ مٹھی میں کتنی آئی تھی ایک سو ایک سو آئی حضرت ابو بکر شدیق نے جب شمار کروائی ہے نا عربی کہنے لگا امیر مومنین سمجھ نہیں آئی فرمایا میں نے ایک چیز کو ازما رہا تھا آج میں دیکھ لیا فرمایا کیا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری مٹھی علی کی مٹھی ایک برابر ہے اور ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے خجوروں کی مٹھی بھر کے دی تھی میں نے گھر میں جا کر شمار کی تھی وہ سو تھی آج میں نے یہ اندازہ لگا لیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا سچ فرمایا تھا پندازہ لگائے اہلِ بیعہ سے کتنی محبت ہے حالانکہ سائل آیا تو دے دیتے کیا فرق تھا نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میری مٹھی علی کی مٹھی کے برابر ہے آپ تو اہلِ بیعہ سے بڑی محبت کر دی کہ مرتبہ حضرتِ ابوبکر صدیق علیہ اللہ تعالیٰ رو ممبر پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے جیسے آج میں ایسے نہ حضرت مولا علی آئے اور ساتھ ابھی چھوٹے سے تھے حضرت امام حسن بھی آئے حضرت امام حسن آئے تو حضرت مولا علی کا ہاتھ چھڑوا کرنا ابوبکر کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہا اترو میری یہ نانا جان کا ممبر ہے آپ نے آگے کیا کہا حضرت مولا علی فوراں آگے بڑھے فرما لی پہر جائے یہ میرا اور حسن کا معاملہ میرا اور حسن کا معاملہ ہے حضرت ابوبکر کو فوراں نیچے اتر آئے حضرت امام حسن کو ممبر پر بٹھا دیا یہ دیکھئے پیار حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ سکتے تھے علی ابھی یہ چھوٹے ہیں ان کو سائیڈ پر بٹھا لیں یہ کیا کر رہے نہیں فوراں حضرت امام حسن کو ممبر پر بٹھا دیا ایسے ہاتھ باندھ کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو اور کھڑے ہو کرنا عرض کرنے لگے حسن آپ ہی کا یہ ممبر آپ کے نانا جانے میں تو آپ کا نوکر ہوں یہ دیکھئے حضرت ابوبکر صدیق پیار کرتے ہیں حضرت امام حسن سے حضرت امام حسن کو جب یہ کہا میں تو آپ کا خادم ہوں آپ کا نوکر ہوں حضرت امام حسن نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں سے آنسوں روان چاری ساری ہو گئے فورا نیچے اترے ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور ممبر پر بٹھا دیا فرمایا اگر تم میرے نانا جان کے نوکر ہو تو ٹھیک ہے پھر اس ممبر پر بیٹھ جائیں کیا مقدر ہے صدیق کی صدیق کا جن کا گر رہا متوں کے خزینے میں ہے ایک برتبانہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا آمنہ سامنا حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارج کی اہلی آپ کی بڑی شان ہے ارج کی اہلی آپ کو خوش خبری نہ سنا ہو فرمایا ابوبکر کیا خوش خبری ہے ارج کی کہ میرے مصطفی کریم علی السلام نے فرمایا علی جنت میں وہ ہی جائے گا جنت میں وہ ہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا مولا مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے مولا علی علی حاجت روا علی ہے مشکل کشا علی کیونکہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی آب پڑ لے مولا علی علی ہے مولا علی علی حاجت روا علی ہے شیر خدا علی مشکل کشا علی ہے شیر خدا علی مولا علی علی ہے مولا علی علی حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین یعنی علی آپ کو خوشخبری نہ دو فرمایا کیا خوشخبری فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا جب یہ کہا نا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نبی یہ کہہ کر ابھی رکے تھے نا تو آنکھوں سے آنسو آگے حضرت مولا علی نے کہا ماجوب کی کا کیا ہوا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے فرمایا علی جب آپ جنت کی ٹکٹے دے اس وقت اس خادم کو بھی یاد کر دینا دیکھو کتنا پیار ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ سنا فورا فرمایا ابو کو مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہ ہی جائے جس کو علی ٹکٹ دے گا سن مجھے بھی مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا علی واقعی جنت کا ٹکٹ تو دے گا مگر دینا اس کو جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدی کی محبت ہوگی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدی کی محبت ہوگی یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی نے میرے مصطفیٰ کریم علی السلام کہ غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ایک دن میں صحابہ مجمع کو کتھا کیا کہا میں آپ سے ایک سوال نہ کروں صحابہ نے کہا یا میر المومن کیا سوال ہے آپ تو علم کے شہر ہو آپ تو علم کے خزانے ہو کیا ہم سے سوال کریں گے فرما سوال یہ کرتا ہوں کہ بتائیے سب سے زیادہ طاقتوار کون ہیں آپ کو پتا نبی پاک علی السلام کے غلاموں میں سے سب سے زیادہ طاقتوار کون ہیں لوگوں نے کہا حضور سب سے آیت آیت تطہیر آیت پر اتری ہے یا میر آپ ہی طاقتوار آپ کو لقب ملا شیر خدا آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں بڑے بڑے جنگ جو کو شہید کی یعنی قتل کیا ہے اہلی آپ ہی تو طاقتوار ہیں ہماری نظر میں آپ بتانے لگاؤں وہ فدا جنگ تھی صحابہ نے اعلان کیا تھا ہم جنگ لڑیں گے مگر مصطفیٰ کی نگوانی کون کرے گا کوئی اٹھا نہیں تھا میں نے دیکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے اور پھر بٹھا دیا گیا پھر پوچھا کوئی نہیں اٹھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علی اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو مقرر کیا گیا تھا کیونکہ کفار تو نبی پاک کے دشمن تھے نا اور نبی پاک کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق کر رہے تھے اسی لیے میری نظر میں سب سے زیادہ اگر کو طاقت وار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ مولا علی کا کول ہے یہ عام نہیں یہ وہ علی ہیں جو اور گوڑے پر سوار ہوتے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے یہ وہ علی ہیں وہ علی کا کول ہے آئیے سنیے حضرت مولا علی نے سوال کیا دوسرا سوال کیا فرمایا آپ کو پتا نبی پاک علی صلات و السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا نبی پاک علی صلات و السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جنبی ترختوں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں یا میرے ہم تو دنیا میں ہیں جنتی درخت درختوں کا کیسا بوسہ لیں پتوں کا کیسا بوسہ لیں فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی درختوں کے پتوں کا بوسہ لینا چاہتا ہے وہ ابو بکر کی ظلفوں کا بوسہ لینا یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آخری قول حضرت فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا وثال ہوگی آپ کی وسیعت ہی نا مجھے رات کو دفن کیا جائے رات کو دفن کیا جائے نماز عشاء کے بعد جمع ہو نبی پاک علی صلات و السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بلکہ نبی پاک علی السلام نے فرمایا جس نے حضرت فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی انہا تکلیف دی اس نے ان کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کو دی ہے یہ وہ فاطمہ ہے لوگ جمع ہوگئے حضرت مولا علی آگے کھڑے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ صحابہ کیا صفحے بن گئی ہیں فرمایا صحابہ بتائیے کہ جنازہ کس کو بڑھانا چاہیے آئیے جو کہتے ہیں نہیں ابو بکر کیا کیا زبان سے نکال آئیے علی کا کول سن حضرت مولا علی نے کہا صحابہ میں میں آپ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا جنازہ کس کو بڑھانا چاہیے لوگوں نے کہا آپ دماد رسول ہیں آئیت تطہیر آپ پر اُتری ہیں آپ پاک و صاف ہیں اور سب لوگوں نے کہا لی آپ کا زیادہ حق بانتا ہے آپ پڑھائیے مگر آپ جس کو کہیں گے ہم بھی مان لیں گے آپ پھر خود ہی ارشاد فرما دی دی فرمایا مصطفیٰ کریم علی اسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیونکہ دروازے کی طرف دو مرتبہ آنا پڑتا ہے یعنی علی کے پاس نا علی کے پاس دو مرتبہ آنا پڑتا ہے نبی کی بارغہ میں ایک مرتبہ آنا وہ کیسے جب شہر میں داخل ہو تو دروازے سے گزر کر جانا پڑتا ہے جب شہر سے باہر نکلے تو تب بھی دروازے سے گزر نہ پڑتا ہے آپ تو وہ شہر خدا آپ جنادہ پڑھائیے حضرت مولا علی نے کہا چلو آپ سبھی مجھ پر رضا مند آپ جس کو حکم فرمایا فرمایا چلو سنو فرمایا سنو پہلے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا میرے ابو بکرو عمر سے بڑھ کر میری امت میں کوئی پاک وصاف نہیں ہے تم تو ویو تحیرہ کی آیات سناتے ہو میں مصطفیٰ کا قول سناتا ہوں فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر میری امت میں کوئی بھی پاک وصاف نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا ما سب اللہ ہو فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈاگ دیا فرمایا یہ وہ ابو بکر ہے مسلم میں بھی اول ہے اور عشق میں بھی اول ہے میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے اپنی حیات تیبہ میں سب سے پہلے مسلے پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو ابو بکر کو کیا ہے اور میری نظر میں یہ حق دار حضرت ابو بکر صدیق ہیں آپ نے بازو پکڑا مسلے پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی آپ پڑھا دی یہ فرما جیسے آپ کا حکم ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا جنازہ بھی پڑھایا ایک اور چھوٹی سی بازرہ کر دوں شادی کے گواہ دو وہ کون سے ہیں شادی کے دو گواہ قرآن نے کہا دو گواہ کا ہونا ضروری ہے اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے گواہ بھی حضرت ابو بکر عمر ہیں اور یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انشاءاللہ اگلے جمعے میں فرمائے مای بکی کا یا ابو بکر فرمائے تجھے کس چیز نے رولایا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے یا رسول اللہ اس وقت اب ابو بکر کو بھی یاد کر لیتے فرمایا ابو بکر سب سے پہلے جنت میں تو ہی تو جا رہا تھا ابو بکر فرمائے آپ نے فرمایا ابو بکر وئی ساتی ربی آنا جلال مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ابو بکر سب سے پہلے جنت میں تو ہی تو جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق تو وہ صحابی رسول ہیں آپ اہل بیعت سے محبت اہل بیعت حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ایک ربی شروع کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تجھے کس چیز نے رولی عرض کی مجھے مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے علاقے میں آؤ تو مجھ سے ملاقات کرنا اور میں تجھے پوری اپنی مطی بر کے خجوروں کی دوں گا تو میں نے کہا چلو عدیق رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا یہ بات ابھی ٹھہریں فورا جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے دروازہ کھڑ کھڑ آیا خود گے چل کر دروازہ کھڑ کھڑ آیا کون ابو بکر فورا باہر آئے یامیر میں حکم فرمایا کہ ربی آیا اس کو خجوروں کی تو حضرت مولا علی نے کہا یامیر ممنی آپ علی ہیں یامیر ممنی آپ ابو بکر ہیں آپ کسی کو پیغام بیٹ دیتے میں خود تشریف لے آتا آپ میری گھر میں آئے فرمایا نہیں علی آپ بڑی ہستی والے ہیں دماد رسول ہیں آپ تشریف لے آئیں حضرت مولا علی گئے جا کر خجور ٹوکری سامنے رکھی آپ نے مٹھی بھر کے خجور اس کو دی حضرت ابو بکر صدیق نے خجور لینے لگا فرما اس کو شمار کر جب شمار کی مٹھی میں کتنی آئی تھی ایک سو ایک سو آئی حضرت ابو بکر صدیق نے جب شمار کر آئی عربی کہنی لگا امیر مومنی سمجھ نہیں آئی فرمایا میں ایک چیز کو عزمہ رہا تھا آج میں دیکھ لیا فرمایا کیا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری مٹھی علی کی مٹھی ایک برابر ہے اور ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علی السلام نے مجھے خجوروں کی مٹھی بھر کے دی تھی میں نے گھر میں جا کر سمار کی تھی وہ سو تھی آج میں نے یہ اندازہ لگا لیا میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے جو کچھ فرمایا تھا سچ فرمایا تھا اندازہ لگائے اہل بیعت سے کتنی محبت ہے حالانکہ سائل آیا تو دے دیتے کیا فرق تھا نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میری مٹھی علی کی مٹھی کے برابر ہے آپ تو اہل بیعث سے بڑی محبت کر دی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رلی اللہ تعالی رو ممبر پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے جیسے آج میں آج ایسے نہ حضرت مولا علی آئے اور ساتھ ابھی چھوٹے سے تھے حضرت امام حسن بھی آئے حضرت امام حسن آئے رہا تو حضرت مولا علی فورا آگے بڑھے فرما لی تحر جائے یہ میرا اور حسن کا معاملہ میرا اور حسن کا معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق فورا نیچے اتر آئے حضرت امام حسن کو ممبر پر بٹھا لی یہ دیکھئے پیار حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ سکتے تھی علی ابھی یہ چھوٹے ہیں سائیڈ پر بٹھا لیں یہ کیا کر رہے نہیں فورا حضرت مام حسن کو ممبر پر بٹھا دیا ایسے ہاتھ باندھ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر نا عرض کر نا لگے حسن آپ ہی کا یہ ممبر ہے آپ کے نانا جان جان میں تو آپ کا نوکر ہوں یہ دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق پیار کرتے ہیں حضرت امام حسن سے حضرت امام حسن کو جب یہ کہا نا میں تو آپ کا خادم ہوں آپ کا نوکر ہوں حضرت امام حسن نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو روان چاری ساری ہو گئے فورا نیچے اترے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ممبر پر بٹھا دیا فرمایا اگر تم میرے نانا جان کے نوکر ہو تو ٹھیک ہے پھر اس ممبر پر بیٹھ جائیں کیا مقدر ہے سیدی کے سیدی کے کام جن کا گر رہا متوں کے خزینے میں ہے ایک برتبانہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کا آمنہ سامنا حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارج کی اے علی آپ کی بڑی شہن 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 عرض کی علی آپ کو خوش خبری نہ سنا فرمایا ابو بکر کیا خوش خبری ہے عرض کی کہ میرے مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرمایا علی جنت میں وہ ہی جائے گا جنت میں وہ ہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے مولا علی علی حاجت روا علی ہے موسیقی 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 علی ہے موسیقی 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 یعنی یعنی علی آپ کو خوشخبری نہ دو کیا خوشخبری فرمایا میرے مصطفی کریم علی اسلام نے فرمایا جنت میں وہ ہی جائے جس کو علی ٹکٹ دے گا جب یہ کہا نا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی یہ کیا کر ابھی رکے تھے نا تو آنکھوں سے آنسو آگے حضرت مولا علی نے کہا ماجوب کی کا یا ابو وکر کیا ہوا یہ آنکھوں میں آنسو کیا سکتے فرما علی جب آپ جنت کی ٹکٹے دے نے ٹکٹے دے اس وقت اس خادم کو بھی یاد کر دے دیکھو کتنا پیار ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ سنا فورا فرمایا ابو بکر سن سن اگر آپ کو مصطفیٰ کریم علی السلام نے فرما ہے کہ جنت میں وہ ہی جائے گا جس کو علی مگر دینا اس کو جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ کریم علی السلام کہ غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ایک دن صحابہ کے مجمع کو کتھا کیا کہا میں آپ سے ایک سوال نہ کروں صحابہ نے کہا یا میر الممن کیا سوال ہے آپ تو علم کے شہر ہو آپ آپ تو علم کے خزانے ہو کیا ہم سے سوال کریں گے فرما سوال یہ کرتا ہوں کہ بتائیے سب سے زیادہ طاقتوار کون ہے آپ کو پتا نبی پاک علی السلام کے غلاموں میں سے سب سے زیادہ طاقتوار کون ہے لوگوں نے کہا حضور آپ ویتہیرہ کن تہیرہ آپ پاک ساب آیت تطہیر آپ پر اتری ہے یا میرون آپ ہی طاقتوار آپ کو لقب ملا شیر خدا آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں بڑے جنگ جو کو شہید کی یعنی قتل کیا ہے اہلی آپ ہی تو طاقتوار ہیں ہماری نظر میں آپ ہی تو طاقتوار ہیں یہ ہی تو میں کو مقرر کیا گیا تھا کیونکہ کفار تو نبی پاک کے دشمن تھے نا اور نبی پاک کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق کر رہے تھے اس لیے میری نظر میں سب سے زیادہ اگر کو طاقتوار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ مولا علی کا کال ہو یہ عام لی یہ وہ علی ہیں جو اور گوڑے پر سوار ہوتے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے یہ وہ علی ہیں وہ علی کا کال ہے آئیے سنیئے حضرت مولا علی نے سوال کیا دوسرا سوال کیا فرمایا آپ کو پتا نبی پاک علی السلام و السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا سلاتو والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جنتی درختوں کا بوسا لینا چاہتے ہیں یا میرے ہم تو دنیا میں ہیں جنتی درخت درختوں کا کیسا بوسا لیں پتوں کا کیسا بوسا لیں فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی درختوں کے پتوں یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری قول حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کا وصحال ہوگی آپ کی وسیعت ہی نا مجھے رات کو دفن کیا جائے رات کو دفن کیا جائے نماز عشاء کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو تکلیف دی اس نے ان کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کو دی ہے یہ وہ فاطمہ ہے لوگ جمع ہوگئے مجھت آگے رکھ دی گئی حضرت مولا علیہ کے کھڑے ہیں حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کیا صفحے بن گئی ہیں فرمایا صحابہ بتائیے کہ جنازہ کس کو پڑھانا چاہیے آئیے جو کہتے ہیں ابو بکر کیا کیا زبان سے نکال آئیے علی کا کول سنے حضرت مولا علی نے کہا صحابہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں جنازہ کس کو پڑھانا چاہیے لوگوں نے کہا آپ دمادے رسول ہیں آپ ویو تہیرہ کم تتہیرہ آئیت تتہیرہ آپ پر اُتری ہے آپ پاک و صاف ہیں اور سب لوگوں نے کہا لی آپ کا زیادہ حق بانتا ہے آپ پڑھائیے مگر آپ جس کو کہیں گے ہم بھی مان لیں گے آپ پھر خود ہی ارشاد فرما دی دیئے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیونکہ دروازے کی طرف دو مرتبہ آنا پڑتا ہے یعنی علی کے پاس دو مرتبہ آنا پڑتا ہے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آنا وہ کیسے جب شہر میں داخلوں تو دروازے سے گزر کر جانا پڑتا ہے جب شہر سے باہر نکلے تو تب بھی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے آپ تو وہ شہرِ خدا آپ جنادہ پڑھائیے حضرت مولا علی نے کہا چلو آپ سبھی مجھ پر رضا مند آپ جس کو حکم فرمایا چلو سنو فرمایا سنو پہلے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکرو عمر سے بڑھ کر میری امت میں کوئی پاک و صاف نہیں ہے تم تو ویو تحیرہ کم تتحیرہ کی آیات سناتے ہو میں مصطفیٰ کا قول سناتا ہوں فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر میری امت میں کوئی بھی پاک و صاف نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ما سب اللہ ہو فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈاگ دیا فرمایا یہ وہ ابو بکر ہے مسلم میں بھی اول ہے اور عشق میں بھی اول ہے امامت میں بھی اول ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی حیاتِ طیبہ میں سب سے پہلے مسلے پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو ابو بکر کو کیا ہے اور میری نظر میں یہ حق دار حضرتِ ابو بکر صدیق ہیں آپ نے باجو پکڑا مسلے پر حضرتِ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا یہ ہے شان حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرتِ ابو بکر صدیق نے مولا علیہ پڑھا دی دیئے فرمایا علیہ نے کہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم ہے پھر حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا جنازہ بھی پڑھایا ایک اور چھوٹی سی باز رکھ کر دیو شادی کے گواہ جو ہیں نا شادی کے گواہ دو وہ کون سے ہیں شادی کے دو گواہ نا قرآن نے کہا دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور حضرتِ فاطمہ تُززہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ بھی حضرتِ ابو بکر و عمر ہیں اور یہ ہے شان حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کا وصال اور آپ کی صداقت کا بیان ہوگا اللہ عزو جل ہمیں صحابہ سے پکا سچا محبت پکی سچی محبت نصیف فرمائے آمین بجاہ بلہ